بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت خاجہ مولانا خاجگی محمد ام کنگی رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ مولانا خاجگی محمد ام کنگی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل صوفی باصفہ عابد و زاہد متشور بزرگ گزرے ہیں آپ علم تریخت میں اعلیٰ منصب پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ علم ظاہری کے بھی بہت بڑے عالم تھے صحابہ ذکر و شغل اور صحابہ کرامت بھی تھے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو مخلوق کی نظروں سے مخفی رکھتے تھے آپ کی ولادت شریف نو سو اٹھارہ ہجری میں بخارہ کے خریب ام کنہ نامی مقام میں ہوئی اسی نسبت سے آپ ام کنگی کہلاتے ہیں آپ عارف بللہ حضرت مولانا خاجہ محمد درویش نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے ہیں آپ کے والد گرامی نے نہایت توجہ کے ساتھ آپ کی ظاہری و باطنی تربیت فرمائی آپ نے ابتدن اپنے والد صاحب خبلہ کے پیر و مرشد حضرت مولانا خاجہ محمد شرف الدین زاہد رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی اور صحبت فیض سے مستفید ہوئے بعد ازان سلوک کی تکمیل والد گرامی حضرت مولانا خاجہ محمد درویش نقشبندی رحمت اللہ علیہ سے کی اور خلق خلافت سے بھی سرفراز ہوئے لیکن آپ کی طبیعت مبارکہ میں آجزی اور انکساری کا غلبہ رہتا تھا اسی لئے آپ نے مخلوق سے خود کو پوشیدہ رکھا ایک عرصے تک لوگوں کو علم نہ ہو سکا کہ حضرت روحانیت میں کس بخام مرتبے کے بزرگ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ آپ سے خورب حق کی طلب سادے رکھنے والوں کی تربیت کا کام لیا جائے تو آپ قلوت گوشنشی سے نکل کر لوگوں کے درمیان میں تشریف لائے اب بے فضل الہی مخلوق خدا کی تربیت وہ ہدایت کے کام میں مجغول ہو گئے طالبانِ تاریخت اور تشنگانِ معرفت آپ کی طرف رجوع ہوتے رہے کسی کو خواب کے ذریعے آپ کی طرف رہنمائی کی گئی کسی نے دوسروں سے آپ کا تذکرہ سن کر آپ کی طرف رجوع کیا اور کسی نے آپ کی تربیت کا افراد کو دیکھ کر آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر فیس پانا شروع کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی صحبت بابفیس کی برکت سے لوگ خواب غفلت سے بیدار ہوئے اور آپ کی حلقی ارادت داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کے خرب کی منزلیں تیہ کرنے لگے جب کوئی شخص آپ سے بیعت کرنے کا ارادہ کرتا تو آپ پہلے استخارہ کرنے کا حکم فرماتے بغیر استخارہ کروائے کہ کسی کو مرید نہیں کرتے تھے آپ شریعت و سنت کے اور تاریخ آلیہ نقشبندیہ کے اصول و ضوابط کے سخت پابند تھے آپ کے مزاج میں مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا باوجود درازی عمر کے مہمانوں کی خدمت بے نفس نفیس کرتے تھے اپنے ہاتھ سے کھانا لاتے حالانکہ زوف کی وجہ سے آپ کے ہاتھ مبارک کامتے تھے لیکن خود مہمانوں کے لئے دسرخان بچھاتے تھے اور اکثر ایسا بھی ہوتا کہ مہمانوں کی سواری گھوڑے سامان اور نوکر چاکر کی بھی خودی خبرگیری فرماتے طالبان حق علماء فضلاء عمراء فخرا سب آپ سے فیض حصل کرنے کے لئے حاضر ہوتے تھے کرامات و تعلیمات آپ کے کرامات آفتاب کی طرح روشن تھے چنانچہ ایک مرتبہ تین طالب علم مختلف ارادوں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک نے نیت کی اگر حضرت فلاخصم کا کھانا کھلائیں تو بے شک آپ صحابہ کرامت ہیں دوسری نے دل میں سوچا اگر فلاخصم کا میوہ عنایت فرمائیں تعاو ولی ایک کامل ہیں دوسری نے خیال کیا اگر فلان لڑکے کو مجلز میں حاضر کر دیں تو آپ صحابہ تصورف ہیں حضرت قبلہ نے پہلے دونوں کو تو ان کے خیال کے مطابق کھانا اور پھلتا فرما دیا اور تیسرے کو فرمایا کہ درویشوں نے جو روحانی کمالات حاصل کیے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباس سے حاصل کیے ہیں لہٰذا درویشوں سے کوئی کام خلاف شریعت صادر نہیں ہو سکتا اس کے بعد تینوں طلبہ سے مخاطف ہو کر فرمایا کہ مباہ امور کی نیت سے بھی درویشوں کے پاس نہیں آنا چاہیے کیونکہ بزہ آخات کوئی سے کاموں کی طرف توجہ نہیں کرتے اور آنے والے بد ادخواد ہو کر ان کی صحبت کی برکات سے محروم رہ جاتے ہیں اولیاء اللہ کے پاس کرامتوں کا کوئی اعتبار نہیں ان کے پاس خالص اللہ تعالیٰ کے لئے آنا چاہیے تاکہ باطنی فیض کا کچھ حصہ بھی سکے حضرت خازگی امکنگی رحمت اللہ علیہ کا بیلوں کی حالت پر متعلق ہونا ایک رات حضرت خازگی امکنگی رحمت اللہ علیہ اسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے آپ کا ایک ارادت مند ننگے پیر آپ کے ساتھ چل رہا تھا اتفاقاً اس کے پاؤں میں کانٹا چبا اس کے دل میں خیال آیا کہ کیا اچھا ہوتا کہ حضرت اس سلسلے میں مجھ پر کچھ انعائیت فرمائے اس خیال کا آنا ہی تھا کہ اس خازگی رحمت اللہ علیہ اس خیال پر آگاہ ہو کر اسی وقت اس کی طرف توجہ فرمائے اور کہا اے بھائی جب تک پاؤں میں کانٹا نہ چبے پھول ہاتھ نہیں آتا دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت کا مخام عبداللہ خان والی توران نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا ایک عظیمشان قیمہ لگا ہوا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونہ خفروز ہیں ایک بزرگ ہاتھ میں اصا لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے دروازے پر کھڑے ہیں اور لوگوں کے معروضات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب اشاعت فرماتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں عبداللہ خان کہتے ہیں حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزرگ کے ہاتھ میرے لئے ایک تلوار بھیجی اور انہوں نے آ کر میری کمر میں باندھی اس کے بعد عبداللہ خان والی توران کی آگ کھل گئی عبداللہ خان والی توران نے اس بزرگ کے حلیہ مبارک کو ذہن میں رکھا اور بزرگ کی تلاش جشتجو میں مصروف رہا یہاں تک کہ اپنے درباریوں اور خریب رہنے والوں کو اس بزرگ کا سرابہ بیان کر کے ان کی مطالق دریافت کرتا رہا کافی عرصے کے بعد والی شہر کا خریبی آدمی حضرت خاجہ امکنی رحمت اللہ علیہ کی بارکہ میں عاضر ہوا تو اس نے آپ کو بادشاہ کے بتاہے ہوئے حلیہ کے مطبق پایا وہ فوراں وہاں سے عبداللہ خان والی شہر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اس حلیہ کے بزرگ جن کو آپ نے بیان فرمایا وہ حضر بولانا خاجہ کی امکنی رحمت اللہ علیہ ہیں بادشاہ بڑا خوش ہوا اور نہایت اخیدت سے تحفے توہائف لے کر حضر کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کو ایسا ہی پایا جیسا خواب میں دیکھا تھا سبحان اللہ اس واقعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خاجہ کی امکنگی رحمت اللہ علیہ کی خربت اور محبوبیت کا بھی پتہ چلتا ہے بادشاہ نے نہایت توازو انکسارے کا اظہار کیا اور نظرانہ خبول کرنے کے لئے گزارش کی ورہا آپ نے خبول نہ فرمایا بلکہ ارشاعت فرمایا خور کی ہلاوت تشیرنی خنات میں ہیں بادشاہ نے خرانہ مجید کی آیت پیش کی اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تم میں جو صحابانِ امر ہیں ان کا حکم مانو سورہ نصر تب آپ نے بادل نخواستہ خبول فرما لیا چنانچہ والی شہر ہر روز صبح کے وقت نحید آجزی و انکساری کے ساتھ آپ کی خدم روستی کے لئے حاضر ہوا کرتا تھا پیر محمد خان والی معورہ نہر بخارہ کے مخام کا نام ہے پچاس ہزار سواروں کے ساتھ سمرخند پر حملہ کر دیا حاکمِ سمرخند باقی محمد خان کے پاس صرف چودہ ہزار سوار و پیادے تھے وہ مدد کے لئے حضر مولانا امکنگی رحمت اللہ لے خدمت میں حاضر ہوا آپ نے پیر محمد خان کے پاس تشریف لے جا کر اسے نصیت کی اور وہ کسی صورت میں بھی صلاح پر راضی نہ ہوا اس پر آپ خفا ہو کر واپس تشریف لائے اور باقی محمد خان سے فرمایا کہ دل سے توبہ کر کہ آئندہ مقلوس خدا پر کوئی ظلم زیادتی نہ کرے گا اس نے آپ سے عہد کیا اور سچی توبہ کی آپ نے فرمایا جاؤ جا کر حملہ کرو معورہ نہر کی سلطنت تمہیں مبارک ہو یہ فرما کر اپنا دست سفقت اس کی پشت پر رکھا اور اپنی تلوار مبارک اسی کمر پر باندھ کر روانہ کیا اس کے پیچھے پیچھے آپ بھی درویشوں کی جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے اور شہر کے کنارے ایک پرانی مزید میں حبلروں ہو کر مراخبے میں بیٹھے بار بار سر اغدس اٹھا کر پوچھتے تھے کہ کیا خبر ہے اسی دورانی خبر آئی کہ باقی محمد خان نے فتح پائی اور پیر محمد خان مارا گیا ہے اس پر آپ مراخبے سے اٹھ کر اپنی خیامگاہ پر تشریف لائے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے پاس آپ کا مخام اور مرتبہ کتنا بلند ہے پچاس ہزار کے مخابلے میں اسید چودہ ہزار کی فوج تھی لیکن آپ کی دعا کو اللہ تعالی نے خبول فرما لیا اور تیداد کی کمی کے باوجود قطع و نصرت عطا فرمائی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑے بڑے بادشاہ اور وقت کے حاکم بھی اللہ تعالی کے ولیوں کے محتاج اور ان کے در کے منگتے ہوتے ہیں جب آپ کی مبارک نوہ سال کے پہنچی تو آپ نے خلیفہ خاص عارب بللہ حضرت خاجہ محمد باقی بللہ نقشبندی رحمت اللہ اللہ کا فرمان لکھا جس میں آپ نے دو شیر لکھے جن کا ترجمہ یہ ہے مجھے ہر گھڑی معت یاد آتی ہے نہ جانے کیا پیش آنے والا ہے مجھے ہر دم وسل خدا رہے کہ بہوجود جو پیش آنا ہے پیش آئے اس خط کے پہنچنے کے کچھ دن بعد ہی آپ کے وسائل مبارک کی خبر بھی آگئی بہتر خاص ہندوستان والے آپ کے حسان مند ہیں کہ آپ نے اپنے خلیفہ خاص حضرت خاجہ محمد باقی بللہ نقشبندی رحمت اللہ اللہ کو ہندوستان پھیجا آج ہم بھی سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں چنانچہ بائی شابان ایک ہزار دس ہجری اور بعض روایات کے مطابق ایک ہزار آٹھ ہجری کو آپ نے اس دار فانی سے دار بخا کے طرف پوچھ فرمایا آپ کا مزار شریف سمرخن سے 84 کلیمٹر فاصلے پر امکنہ نامی علاقے میں زیارتگاہ خاص و عام ہیں عیت نقشبندیہ موسیقی